تیس لاکھ روپے کا سولہ سسٹم لگوایا اور کچھ مہابہ سب تباہ ہو گیا اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل عبدالیکٹک امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج میں ایک ایسے سیٹم پر موجود ہوں جہاں پر بہت زیادہ کافی تدار میں پینل لگے ہوئے ہیں اور اس سیٹم میں جو ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں اکثر پینل جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں اور اکثر پینل جو ہیں وہ ڈیمج ہو گئے ہیں اور اکثر پینل میں جو ہیں وہ ڈارٹس آ گئے ہیں تو بات کرنے کا مقصر یہ ہے کہ میں نے آپ کو اس چیز سے اگاہ کرنا ہے کہ آپ نے سیولر سسٹم تو لگوا لیا انویسٹمنٹ بھی کارلی لاکھوں روپے کی لیکن اتنی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد آپ نے آنے والے نقصانات سے کیسے بچنا ہے یعنی کہ جو آپ نے سیولر سسٹم لگوانے کے بعد آپ کے نقصانات ہیں ان سے کیسے بچنا ہے تو آج جس سسٹم پر میں موجود ہوں ادھر ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ میری نظر میں جو آیا جب میں ادھر پہنچا تو میں نے دیکھا ان کے جو سارے پینل ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نیچے پڑے ہیں اور کچھ جو ہیں انہوں نے بانسوں اور لکڑیوں کی سپورٹیں دے کے فکس کیے ہوئے ہیں ماؤنٹ کیے ہوئے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کی سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا کہ اگر آپ کا پینل نیچے پڑا ہوگا یا ایسی کھڑا ہوگا ہوا میں یا لکڑیوں کی سپورٹ پر کھڑا ہوگا جب آنڈی توفان آئے گی تو جو ہے نا بارش آئے گی یا آنڈی آئے گی تو پینل اٹھ جائے گا پینل ٹوٹ جائے گا آپ اس بات کو بھی سمجھ سکتے ہوں گے کہ پینل ٹوٹ جائے گا تو لیکن جو پینل ڈیڈ ہو گئے ہیں یا کریک ہو گئے ہیں یا ڈارٹس آ گئے ہیں اس کی ایک ریزن اور بھی ہے وہ ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ جب آپ پینل کو نیچے پھینکتے ہیں تو آپ کا جو پینل ہے اس کی جو وائرز ہیں جو کرانٹ کی سرکولیشن وائرز ہیں وہ نیچے پڑی رہتی ہیں جب بارش آتی ہے تو ان وائرز میں جو ہے نا پانی جمع ہو جاتا ہے پانی کھڑا ہوتا ہے نیچے تو کرانٹ جو ہے شارٹ سرکٹ ہوتا ہے جب آپ کا کرانٹ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو پینل کافی تضاد میں ہوتے ہیں ان کے وولٹیج بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں ڈی سی کرانٹ آپ جانتے بھی ہوں گے ڈریکٹ کرانٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا پینلز جو ہے نا فلش مار جاتے ہیں جل جاتے ہیں اور جو پینل جو ہے وہ دارٹس بھی آ جاتی ہیں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے تو لہٰذا احتیاد کرنی چاہیے یہ اپنے پینل کو جو ہے سیفٹی کے ساتھ جو ہے ماؤنٹ کروانا چاہیے اور اچھی طرح فکشنگ کروانی چاہیے اور ویرنگ کا بھی بہت خیار رکھنا چاہیے ادھر ویرنگ کا بھی بہت ایشو ہے جس بندے نے بھی یہاں ویرنگ کی یا انہوں نے خود کی تو ویرنگ جو ہے وہ بھی راف مٹیریل یوز کیا ہوا ہے اور جو ویرز ہیں وہ بھی ایسی زمین پر پڑی ہیں جوڑ جو ہیں وہ ننگے ہیں نہ سلوشن ٹیپ ہے نہ پائپ وہ غیرہ ڈالا ہے ویرز میں اور نہ کوئی یعنی کہ سیفٹی کا کوئی بھی خیال نہیں رکھا گیا تو بات کرنے کا مقصر یہ ہے کہ جب آپ نے لاکھ روپے انیویسٹ کر لے سولر خرید لیا انیویٹر خرید لیا موٹر خرید لیا جب باری آئی انسٹالمنٹ کی تو آپ نے پینل ایسی نیچے پھینک دیئے یا چھتوں پہ پھینک دیئے یا انٹو پہ پھینک رکھ کے انسٹال کروا لیا تو میرا مقصر یہی ہے کہ جب آپ اتنا سیٹ اپ پہ خرچہ کرتے ہیں تو آپ جو ہے سولر کا جو ہے نا اپنے پینلز کا سٹینڈ ضرور بنوائیں اپنے پینلز کو جو ہے وہ سٹینڈ پر ماؤنٹ کروائیں فکس کروائیں اور اس کے بعد جو ہے ایک اچھے انسٹالر سے جو ہے اپنا سیٹ اپ انسٹال کروائیں اگر آپ خود انسٹال کر سکتے ہیں تو اپنی وائلز کو جو ہے وہ سیو کریں سلوشن ٹیپ کے ساتھ ٹائز کے ساتھ فکس کریں اور جو ہے آپ کی مینز کیبلز انویٹر تک جانی ہے آپ نے ان کو جو ہے وہ پائپ ڈال کے سیو کرنا ہے تاکہ ان کے اندر پانی نہ جائے جب ان کے اندر پانی جاتا ہے تو پھر جو ہے شارٹ سرکڑی کی وجہ سے اکثر پینل جو ہے وہ ڈیمج ہو جاتے ہیں تو لہٰذا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بار سمجھ آگی ہوگی اگر پھر بھی آپ کا کوئی پینل آپ نے سٹینڈ بھی لگوا لیے ہیں یا کوئی آپ نے سولر اچھی طریقے سے ماؤنٹ کروائے ہیں تو آپ کا پینل جو ہے وہ ڈیمج ہو رہا ہے یا کریک آ رہا ہے یا ڈارٹس آ رہے ہیں یا آپ کو فلش نظر آ رہا ہے کسی جگہ پہ تو وہ جو ہے وہ پھر آپ کا قصور نہیں ہے وہ پھر آپ نے جب پینل لینا ہے تو اس وقت آپ نے ایک اچھی کمپنی کا انتخاب کرنا ہے ٹیئر ون ایک ریڈ کا پینل جو ہے وہ آپ نے لینا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ساری باتیں پسند آئی ہوگی اگر آپ مجھ سے اپنے انویٹر کے متعلق اپنے سولر سیٹ اپ کے متعلق کسی قسم کی بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا آپ کے سیٹ اپ کے اندر کوئی بھی فالٹ آ رہا ہے آپ اس کو ٹریس کروانا چاہتے ہیں حل کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر میرا نمبر موجود ہے آپ کسی بھی وقت میرے ساتھ وارٹس ایپ پہ رابطہ کر کے جو اینا اپنا فالٹ سالو کروا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اوکے اللہ حافظ